اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایک اور نوٹیفکیشن سرکاری اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا ہے سب سے پہلے آپ کیسے شیئر کرتے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پی ایم ڈی سی کے افیشل ویب سائٹ یہاں پر آپ کو د دکھا دیتے ہیں کہ نوٹیفکیشن اٹینشن آل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز جو کہ یکم جولائی کو جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق آپ کو سب سے پہلے اس کو اپن کر کے دکھاتے ہیں انسپیکشن جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی اس کو ری شیڈیول کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یکم جولائی دوہزر انیس کو پی ایم ڈی سی کا ایک سو نینانوے سیشن ہوا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام می جولائی دوہزر انیس سے ہونی تھی اس کو پوسپون کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو ریوائزڈ انسپیکشن کا شیڈیول ہے وہ بہت جل جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اس کو ابھی تک جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا ہے لیکن اس چیز کا ایڈمیشنز پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا ایڈمیشنز پر اثر نہیں ہوگا کیونکہ انسپیکشنز تو میڈیکل کالجز کی چلتی رہتی ہے ڈیلے ہو جاتی ہے کب انسپیکشن کا کیونکہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں کہ پہلے پی ایم ڈی سی کے جو جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تمام سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل اینڈنٹل کالجز کی انسپیکشن کریں گے اور ہر میڈیکل کالجز کی جو ہے وہ ایک نیو انسپیکشن پرفارما بھی جاری کیا گیا تھا جو کہ آپ اس وقت اپنی ویگ سائٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں ایویلویشن پرفارما تھا جس کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس کے اندر نیو ج جو ہے وہ کرائیٹیریا رکھا گیا تھا میڈیکل اینڈنٹل کالجز کی ریکنگیشن کا ان کو گریڈ دیا جائے گا گریڈ اے سے لے کر گریڈ ڈی تک تاکہ بچوں کو پتہ لگ سکے کہ گریڈ اے پر اے پلس پہ کون سے میڈیکل کالجز ہیں گریڈ بی پہ کون سے ہیں گریڈ سی اور گریڈ ڈی کے کون سے ہیں بچوں کے لیے میڈیکل کالجز کو ان کے جو ہے وہ کوالٹی اور ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے جو ان کی سیلیکشن ہے اس میں آسانی ہوگی تو اس حو حالے سے وہ جو انسپیکشن ہونی تھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا امید کی جاتی ہے کہ پی ایم ڈی سی اتکو میڈیکل کالجز کے جو داخلے ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا وہ داخلے جلد سے جلد کمپلیٹ کیے جائیں گے جیسے کہ شیڈل جاری کیا گیا تھا اور جولائی کے مہینے میں ہی انشاءاللہ امید ہے کہ سب کچھ فائنالائز ہو جائے گا اپنا رکھئے گا خیال ویڈ کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ